ہاں تو آج بھائی صاحب سب لوگ بتا رہے تھی کہ آر جے سٹول میں پنکا گھوم رہا ہے یا پر تو میں گھوم رہا ہوں میرے کو پتا نہیں چل رہا کیا ہو رہا اور کیا نہیں اور اوپر سے جوئے گائز میرے کو ایک باکسر نے فائٹ کے لئے چیننج بھی کیا ہے جو کی پاچھے باکسر ہے اور میں اکیلا ایسا وہ بول رہے ہیں لیکن بھائی صاحب میں نے اس باکسنگ میچ کے لئے ہار بھی بول دیا ہے کیونکہ تم کو تو پتا ہے میں چڑڈی بنیان پہ آج کل گھوم رہا ہوں میرے پاس پیسہ پیسہ کچھ ہے نہیں اور بول رہی وہ اگر میچ میں جیت گیا تو اچھے خاص سے میرے کو پیسے بھی ملیں گے تو یا پر پریکٹیس تو کرے جا رہا ہوں لیکن میرے پیسے بھی بند ہو چکا ہے اس وجہ سے میں گیم بھی نہیں کھیل پا رہا ہوں تو آج میں کیا کر میرے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اپنی باکسنگ میچ تو گائز کچھ گھنٹوں کے بعد ہے تو سب سے ملے میں جیم مار لیتا ہوں گائز کیونکہ جیم مارنے سے اپنے مسل پمپ ہوں گے بھائی سب اور باکسر ویسی ڈر جائیں گے اپنے سے تو فٹا بٹ میں جیتنا ہوتا ہوئے اتنا جیم مار لیتا ہوئی آبار اور جیم مارنے کے بعد ہم چلتے ہیں واہر کی سائیڈ اور واہر کی سائیڈ جانے کے بعد اپنی باکسنگ میچ گائز سٹارٹ ہو جائے گی آبار فٹا بٹ سے میں نے جیم دو تین تو مار لی یہاں پر اٹھا گئے رہا ہے بھائی سب اٹھا پیٹاک یہاں پر باکسنگ کی فائٹ میں کر لیتا ہوں میرے کو لگتا ہے کہ اوپر کی سائیڈ میرے کو جانا پڑے گا اوپر کی سائیڈ میں جو ہے میں نے جیم کا سامان اور بھی نیا مانگایا ہے یہ والا جیم کا سامان تو آپ دیکھ چکے ہوں گے تو ابھی جو میں اوپر کی سائیڈ سلتا ہوں اور آرچے سٹول کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں کہ آرچے سٹول میں سے کیا سکتا ہے میں نے دھندوں کو کال لگا دیا ہے دھندوں شاید سے جو اوچھت کے اوپر گر گئی ہوں گی اس وجہ سے میں اوچھت کے اوپر تو ابھی نہیں جا سکتا کیونکہ میرے کو جانا ہے بھائی صاحب بہت ہی تگڑا کام کرنے کے لئے باکسنگ کرنے کے لئے تو یا پھر میں اپنی باکسنگ جو ہے سٹارٹ کر دیتا ہوں سٹارٹ کرنے کے ساتھ ہی جو ہے پھر بار کی سائیڈ میں جائے سے نکلوں گا نا ویسے میرے اوپر جو ایک باکسر حملہ کرنے والے پاچ پاچ گائز تو پاچوں باکسر کو اپن کو آج مارنا ہے اور پاچوں اگر ایک ساتھ آئے نا تو ان کو مارنا بہت ہی جیادہ ہارٹ ہو جائے گا اس وجہ سے تمہارا بھائی تگڑی فریکٹیس چرے تمہارے بھائی کیا پر اور تگڑی فریکٹیس کے بعد ان کو ایسا لگ پیڑوں گا ایسا لگ پیڑوں گا نا کہ آپ نے بھی گائز سوچ نہیں ہوں گی اور اگر وہ میچ میں جیت گیا تو میں پولیس میں بھی لگ جاؤں گا آرام سے اور پولیس میں لگنے کے بعد اس کا پیمنٹ الگ سے ملے گا اور پانچ لاکھ روپے گائز وہ فائس پول ہے جو اگر میں ان کو ہرہ دیتا ہوں تو میرے کو پانچ لاکھ روپے کا اینام بھی ملے گا الگ سے تو یہاں پر میں نکل جاتا ہوں بھائی صاحب اتنی گریبی آ چکے ہیں نا اس فورچنل میں پیٹرول ڈالوانے کی بھی پیسے نہیں ہے میرے پاس اس وجہ سے میں پیدا لی جا رہا ہوں اس گراؤنڈ کی طرف بھائی صاحب اگر گائز آپ کو بھی میری گریبی ہٹانی ہے نا تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو ایک سسکرائب بھی کر دیجئے تو میں فٹا فٹ سے اس گراؤنڈ کے اپورا بھی پہنچ چکا ہوں اور میرے پیچھے سے دیکھو گائز تین باکسر تو آ چکے میرے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے اور وہ مار بھی رہے بھائی صاحب بہت ہی تگڑے طریقے سے کہ ان کو بتائے اکیلا لانڈا گائز میرے کو نہیں لپیٹ سکتا اس وجہ سے وہ تین تین آئے ہیں کیا میں ان لوگوں کو مار پاؤں گا اور وہ جو پاس لاکھ کا پرائز پھول ہے وہ میں لے پاؤں گا یا نہیں یہ تو گائز دیکھنے میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی تو فٹا فٹ سے جو میں اسی کونے میں گا اپنی فائٹ ہونے والی ہے تو اسی کونے میں میں جانے والا ہوں ابھی میری فائٹ ہو نہیں والی ہے بس آپ دل تھام کے بیٹھ رہی ہے یہاں پر تینوں کے تینوں فائٹر میرے اوپر جو آ چکے ہیں اور گائز میرے کوئی ڈسٹنس بھی منٹین کرنا ہے ان کو مارنا بھی ہے میرے اوپر جوئی تین تین لون کے گھوسے پڑ رہے ہیں تو میں آسا بھاک بھاک کے ماروں گا گائز کیونہ ڈسٹنس منٹین کرنے مارنے میں مجھے مزا ہے نا بھائی صاحب پیچھے والے بندی کے مرے کو بھوسر نہیں لگ رہی ہے دیکھا میں نے ایک لونڈا تو گیرا دیا ابھی جوئے دو لونڈے بچ ہوئی ہیں اور دونوں لونڈے میں سے کھائش ایک اور لونڈا گیر چکا ہے اور یہ باعث اب تکڑا ہے کچھ اس نے بھائی صاحب بھائیٹر کے کپڑے تو نہیں پینے میں تو بھائی صاحب چڈی بنے پی آ چکا ہوں کیونکہ ان کے بھائی صاحب اور دو لونڈا ہے چکے اس بندی کو گائز میں نے گرا دیا ہے یا پر اور ایک لڑکی گائز اس کو بھی تمہارے بھائی نے گرا دیا ہے اور فائنلی جو ہے میں نے اس کے بولا تھا ہم پولیس میں بھی لگنے والے ہیں تو پولیس کی کار بھی گائز اپنے کو مل چکے ہیں یا پر اس اور میں نے اچھے کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس لڑکی کو میں بھڑا بچ سے اٹھاتا ہوں اور بھائی صاحب لے کے چلتا ہوں ڈاکٹر کے پاس اور دو لونڈے آ چکے بھائی اور آج کی میچ اپنے کو ملنے والا ہے تو وہ لینے کے لئے ہمیں چلتے ہیں اور ایک پولیس کی کار لے کر کے چلیں گے ادھر سے چلا بڑا بچ سے ابھی جو میں پولیس کی کار میں بیٹھا ہوں اور اپر تین دن لاشے جو گری ہوئی نا اس میں سے گائز دو لاشے تو میں نہیں گی رہی ہے اور ایک پتہ نہیں کیسے گر چکی ہے اور بھائی صاحب مرتے مرتے میں یا پر بچ بھائی یہ کیا ہو گیا میرے صاحب میں کتا اوپر چلے آپ دیکھ سکتے ہو یا پر سی کود چکا ہوں نیچے بھائی صاحب تو گائز پانچ لاکھ روپے تو میرے کو ہی لگ گئے اور کار بھی اچھے سے اپنی پانچ لاکھ روپے مل چکے ہیں ایسا میرے کو لگتا ہے تو بھائیسا پانچ لاکھ روپے کار اپن کو مل چکے ہیں اگر آپ کو ویڈو پسند آئی ویڈو ککلائی کر چنل کو سسکر کر کے رکھ دیجئے thank you so much for watching bye guys ملتے ہیں سکتے ہیں in the next video میں till then peace